دوسرے میچ کے دوران ہمیں ایک بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا بھارت اور نیوزی لینڈ کے بیچ کھیلے جا رہے دوسرے میچ میں بھارتی ٹیم نے پوری طرح سے میچ میں پکڑ بنا کر رکھی ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو صرف ایک سو آٹ کے سکور پر آل اوٹ کر دیا ہے لیکن میچ کے دوران ہمیں ایک بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا جہاں جب کلدیب یادف گین بازی کرنے آئے تب سینٹنر سٹرائک پر تھے تب جیسے ہی سینٹنر نے شاٹ کھیلا تو گین سیدھے کلدیب یادف کے پاس چلی گئی یہاں پر کلدیب یادف پھورتی دکھاتے ہوئے گین کے پاس گئے اور انہوں نے ڈائیو لگاتے ہوئے کیچ پکڑنا چاہا لیکن وہ ناکام رہے یہاں پر جب کلدیب یادف کیچ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے تب کلدیب ڈینجر زون میں دوڑتے ہوئے نظر آئے اور اسٹرمز سے جا کر ٹکرا گئے جس کے بعد امپائر کپتان روحید شرما کے پاس جاتے ہیں اور کلدیب کے ڈینجر زون سے دوڑنے کے لیے وارننگ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوستو آپ کی رہے میں کیا بھارت روحید کی کپتانی میں اس سال کا ورلکاپ اپنے نام کر پائے گی یا نہیں ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں